ایم ٹی آئی کے نفاس کے خلاف گرینڈ ہلتھ ہلائنس کی جانب سے سروسز ہسپیٹل میں ہرتا کی جارہی ہے تجاز کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے بات کریں گے زاہد چوہتری سے جی زاہد چوہتری اپڈیٹ کیجئے گا گرینڈ ہلتھ ہلائنس کی جانب سے آج بھی سروسز ہلائنس کے آؤڈڈور میں کام بند ہے اور ہرتال کی وجہ سے ہزاروں بریض ان کو علاج موالجہ فراہم نہیں کیا جا سکا انڈور میں کام بند ہونے سے درجن اپریشن ملتوی ہوئے اور گرینڈ ہلتھ ہلائنس جو کہ ہستانوں کی نجکاری کے خلاف سراپہ احتجاج ہے اس کی جانب سے آج ایک گھنٹے تک جو ہے وہ جی روٹ پر احتجاجی دھنہ بھی دیا گیا جس سے ٹریفک کا نظام درم برم ہوا اور شہنیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یہ احتجاج جو کئی روز سے جاری ہے اس میں اب مزید صدت آتی جا رہی ہے اور آؤڈڈور کی بندشتے پیشنٹ بہت سفر کر رہے ہیں گرینڈ ہلتھ ہلائنس پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر حامد بیٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر حامد بیٹ اب تو این ایف بہت زیادہ ہو گئی پیشنٹ بھی خوار ہو رہے ہیں آپ کے آؤڈڈور بندشتی وجہ سے اور یہ تمام صورتحال ہیں یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے اس کا واحد حل مذاکرات ہیں اور ایک موثر اور مناسب اگر وزیر علیہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اپنی جو ایک کیبنٹ ہے اس پہ مشتمل وزراء پر ایک کمیٹری تشکیل دیں یا کوئی مذاکرات کا راستہ نکالا جائے تو بالکل احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جہاں ایک نجکاری پہ ہمارے تحفظات ایم ٹئی پہ دور نہیں کیے جا رہے اس کے علاوہ دیگر مطالبات ہیں یہاں پہ لہور ہائی کورٹ کا واضح حکم ہماری انتظامیہ ماننے کو تیار نہیں ہے ڈائی سو بندہ بیٹھایا کہ ریگولرائیزیشن کا حکم ایک سال پہلے ہوا اور انتظامیہ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں غالباً اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے پھر کیا یہ جنگا توں جو معاملہ رہے گا نہیں جی اس میں پھر شدت آئے گی اس میں مزید شدت آئے گی ہم نے فیصلہ کر لیا ہوئے چاہیے ہمیں گرفتار کریں مطالبات نامانے گئے تو احتجاب شدت آئے گی گرینڈ ہیلتھ آئے گی جانب سے اندیا دے دیا گیا ہے مطالبات نامانے گیا ہے